امام کا حضور ہو چکا ہے ظہور باقی ہے امام حاضر ہے ظاہر نہیں ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ ہمارا امام غائب ہے امام حاضر ہے ابھی ظاہر نہیں جیسے تیرا رجب کو علی ظاہر ہوئے تھے تھے پہلے سے ستنہ ربی اللہول کو رسول ظاہر ہوئے تھے تین شبان کو حسین ظاہر ہوئے ان کا ظہور باقی ہوتا ہے حضور موجود ہے اگر وہ حاضر نہیں تو ہماری دعائیں کون سنتا ہے حاضر نہیں تو نظام کائنات کون چلا رہا ہے نحاظہ یہ عقیدہ تبدیل کے امام حاضر نہیں حضور ان کا ہے ظہور نہیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں لفظ غائب نہیں ہے غیبت ہے غائب اور غیبت میں بڑا فرق ہوتا ہے اور یہ غیبت بھی ان کی طرف سے نہیں ہماری طرف سے غیبت کا پردہ ان کے چہرے پہ نہیں ہماری آنکھوں پہ ہے یہ کہہ دینا کہ امام امام ابھی موجود نہیں ہے امام ابھی آئے نہیں ہے امام ہے نہیں اب ہم سے جواب پوچھنے والے ہمارے عقیدے کے کہتے ہیں تمہارا امام ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا اس امام کا کیا فائدہ جس سے سوالی کوئی نہ پوچھا جا سکے اس امام کا کیا فائدہ جس سے بات ہی نہ کی جا سکے جب نبی نے مکہ چھوڑا حجرت کی تو رسول سیدھا مدینہ نہیں آئے سیاز انہیں تمام کتابے کہتی ہیں رسول پہلے غار میں رکے جس کے نام غار سور جو مکہ کے مشرق تاکب کر رہے تھے وہ تاکب کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچے جب وہ غار کے بالکل موں پہ پہنچے تو خدا نے قدرت کے ساتھ وہاں پر ایک بیری کا درخت پیدا کیا مکڑی نے جالا بھن دیا کبوتری نے گھونسلے میں انڈے رکھ دیئے مشرق جب پہنچے انہوں نے وہ تین چیزیں دیکھیں انہیں یقین ہو گیا اس میں محمد نہیں کیوں؟ انہوں نے کہا اتنی جلدی بیری کا درخت مکڑی کا جالا کبوتری کے انڈے یہ اس بات کی دلیل ہے اس کے اندر کوئی نہیں یہ کون تھا اپنے دور کا پہلا محمد پہلا محمد تین دنیاوی پردوں کے اندر گیا اور مشرقوں نے نہیں پہچانا تمہلا پھر واپس لینے لگاؤ اور پھر بدل دینے لگاؤ پہلا محمد تین دنیاوی پردوں میں چھپ جائے تو مکہ کے مشرق نہیں پہچانتے آخری محمد توحید کے حجابوں میں چھپ جائے تو آج کے منکر کیسے پہچان سکتے کیا پہ